خبردار میں اب ہم کشمیر میں آتنکوادیوں سے یاریاں نبھانے والے پتھر بازوں کے خلاف آرمی چیف بپن راوت کی شبت کا وشلیشن کریں گے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ آتنکوادیوں کی مدد کرنے والے بھی آتنکوادی ہوتے ہیں ایک طرف دیش کے سینک سر پر کفن باندھ کر آتنکیوں سے لوہا لیتے ہیں دوسری طرف کشمیر کے بھٹکے ہوئے نوجوان آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے سینکوں پر پتھر بازی کرتے ہیں کشمیر کے یہ دیش دروہی آتنکواد کے خلاف سینہ کے ابھیان میں روڑے اٹکاتے ہیں اور پتھر بازی کر کے آتنکیوں کو بھگانے میں مدد کرتے ہیں رویوار کو کلگام میں اور منگلوار کو باندیپورا میں آتنکی مٹھ بھیڑ کے دوران یہی ہوا گھر میں چھپے آتنکیوں کو بچانے کے لیے سینہ پر پتھر بازی کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو آتنکی بھاگ نکلے اور ایک میجر سہے چار سینک شہید ہو گئے لیکن اب کشمیر میں آتنکیوں کو بچانے والے بچ کر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ آرمی چیف نے صاف صاف چیتاونی دی ہے کہ اب نہ آتنکی بچیں گے نہ آتنکیوں کو بچانے والے یہ کشمیر کے آتنک پریمی پتھر بازوں کو آرمی چیف کی لاسٹ ورننگ ہے کشمیر میں آتنک پریمی پتھر بازوں کو لاسٹ ورننگ اب نہ آتنکی بچیں گے نہ آتنکیوں کو بچانے والے آتنکیوں کو بچاؤگے تو بچ نہیں پاؤگے آتنک پریمی پتھر بازوں کے خلاف آرمی چیف کی شپت پپوارا انکاؤنٹر میں شہید میجر دہیا کو شردھانجلی دینے کے باد آرمی چیف بپن راوت نے کشمیر میں آتنکوادیوں کی گراؤنڈ ورکرز کو لاسٹ ورننگ دے ڈالی وہ بھی بے حد شہلین تا کے ساتھ نگا میری پتھر چیف کشمیر کسیف کی شہلین تا کے ساتھ ایتا تو بچانے والد نگچیز کی پکشموں کو ستا دنیا اس طرف کے بچانے والدینوش رای طرف پیشم کھلی پردنیو ایسی اور پکستان کچھ کچھ جو انتی بچانے والدینوش رایت بچانے والدینوش رایت بچانے والدینوشتا آرمی چیف کا یہ بیان درشاتہ ہے کہ کشمیر میں آتنکوادیوں کے ساتھ مٹھیڑ میں سرکشہ بل اس لیے زیادہ حطاعت ہو رہے ہیں کیونکہ ستھانیے لوگ آتنکوادیوں کے خلاف سینہ کے ابھیان میں بادہ ڈالتے ہیں اتری کشمیر میں منگلوار کو آتنکوادیوں سے مٹھیڑ میں ایک میجر سمیت چار جوان شہید ہو گئے چار آتنکوادیوں کو بھی ڈھیڑ کر دیا گیا لیکن باندیپورہ میں آتنکیوں سے مٹھیڑ کے ویروت میں ستھانیے لوگوں نے ہنسک پردرشن شروع کر دیئے اس پردرشن کی آڑ میں دو آتنکی بھاگ نکلے کلگام میں بھی آتنکوادیوں اور سینہ کے بیچ انکاؤنٹر کے دوران ستھانیے لوگوں نے پتھر بازی کی ایک گھر میں چھپے چار آتنکیوں کو سینہ نے مار گرائیا آتنکوادیوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے والے ایک ناغری کی بھی موت ہو گئی انکاؤنٹر کے دوران ستھانیے لوگوں نے سینہ پر پتھر بازی کی ایسی گھٹناوں سے کشمیر میں آرمی کو روزانہ دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن اب آرمی چیف نے دو ٹوک لہزے میں بتا دیا ہے کہ نہ تو آتنکی بچیں گے نہ آتنکیوں کو بچانے والے میں اس کو چتاونی نہیں بول رہا ہوں میں اس کو صرف ایک سمجھانے کے روپ میں اپنی طرف سے ایک ہدایت دے رہا ہوں کہ اگر آپ باز نہیں آتے ہیں اور اگر آپ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بادہ بنتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے ساتھ سکتی سے کاروائی کریں گے دیکھئے آرمی کے پاس تو صرف بندوق ہے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم نمبرتہ کے ساتھ پیش آئیں لیکن اگر ہماری طرف ہمارے آپریشن میں وہ بادہ بنیں گے اور اس سے اگر ہمارے جوانوں کو نقصان پہنچے گا تو ہم لوگ جرور اپنے پاس جو ہتیار ہیں اس کا استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے آتنکوادیوں کی مدد کرنا بھی آتنکواد ہی ہوتا ہے آتنکوادی صرف آتنکوادی ہوتے ہیں پھر چاہے وہ کشمیر کے ناغریک ہی کیوں نہ بھارتی یا سینہ کے مطابق کشمیر گھاٹی میں آتنکی گھتی ویدھیوں میں شامل 70% لوگ ستھانی نوجوان ہیں جبکہ 30% پڑے آتنکی ہوتے ہیں جن میں پاکستان سے گھسپیٹ کر آئے آتنکی بھی شامل ہیں انہی آتنک پریمی کشمیری نوجوانوں کو آرمی چیف نے چیتاونی دی ہے جو آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے آرمی پر پتھر برساتے ہیں آٹھ جولائی 2016 کو آتنکوادی برہانوانی کی موت کے بعد کشمیر گھاٹی کے سب ہی دس زلوں میں پتھر بازی کی 2347 گھٹنائے ہوں پتھر بازی کی ان گھٹناؤں میں 6000 سے زیادہ سینکھائل ہوئے اور 700 سے زیادہ وکلانگ ہو گئے اس دوران 9000 سے زیادہ پتھر بازوں کو آررسٹ بھی کیا گیا جانکار مانتے ہیں کہ کشمیر کے آتنک پریمی پتھر بازوں کو لاسٹ وارننگ دینے کا یہ سب سے صحیح وقت تھا یہ دیش ہیت میں کہا ہے اس کو مس انترپر Gregory کا کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے جنرل راواوا فوری دیش ہت سے بڑا کوئی ہت نہیں ہوتا اور آتنکوادیوں کا مددگار بن کر کوئی دیش بھکت نہیں کہلا سکتا آتنکوادیوں سے یاریاں نبھانے والے آتنک پریمی پتھربازوں کو یارمی چیف کی لاسٹ بارنگ ہے آتنکوادیوں کو بچاؤگے تو بچ نہیں پاؤگے شزاول حق کے ساتھ اشرفانی آج تک کشمیر کے آتنک پریمی پتھربازوں کو آرمی چیف بپن راوت نے لاسٹ ورننگ جاری کر کے جتا دیا ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ہماری سینہ کے جوان کشمیر میں جان کی بازی لگانے کے بعد بھی کوسے کیوں جاتے ہیں کشمیریوں کی مدد کرنے کے باوجود سینہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی دشمن کیوں دکھائی دیتی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی سازش ہے جو پاکستان اور کشمیر کے الگاو وادی مل کر رچتے ہیں کشمیر کے بیروزگار نوجوانوں کو برگلانے کے لیے لالچ دیا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق سرکشہ بلوں کے ہتھیار چھیننے کے لیے کشمیر میں نوجوانوں کو پانچ سو روپے دیے جاتے ہیں گرینیڈ چوری کر اس کا استعمال کرنے پر ایک ہزار روپے دیے جاتے ہیں پتھر پھیکنے والوں کو ایک سو سے پانچ سو روپے تک ایک دن میں ملتے ہیں جبکہ پتھر بازوں کو اکٹھا کرنے والوں کو ہر دن پانچ ہزار روپے کی پیمنٹ کی جاتے ہیں اور اس طرح کشمیر میں بیٹھے الگاو وادی پاکستان سے حوالہ فنڈنگ کے ذریعے ملی رقم کا استعمال کر کے کشمیر کے یواؤں کو بہلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سورکشا بلو نے بھی کشمیر کے اس آتنگ کی ٹرینڈ کو محسوس کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف بپن راوت کو کشمیر کے پتھر بازوں کے خلاف لاسٹ ورننگ جاری کرنی پڑی ہے اگلی خبر کی طرف رکھ کرتے ہیں نوٹ بندی کے بعد پیسوں کی کمی سے جوج رہے آتنگ وادی اب کشمیر میں بینک لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ایسی ہی ایک گھٹنا شپائیاں زلے کے جمہو کشمیر بینک کی برانچ میں ہوئی جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کیا گیا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں تین بندوق دھاری بینک میں لوٹ کی وادات کو انجام دیتے دکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی میں دکھ رہا ہے کہ تینوں بندوق دھاریوں نے نکاب پہن کر رکھی ہے گھٹنا کو انجام دینے کے بعد تینوں بندوق دھاری محقے سے فرار ہو گئے سورکشا بلوں کے مطابق یہ گھٹنا آتنگیوں دوارا انجام دی گئی ہے جن کی دھر پکڑ کی کوششیں شروع ہو گئی وقت ایک اور بریک کا ہے بریک کے بعد آپ کو انترکش سے آیا دنیا کا سیلپی ویڈیو دکھائیں گے جسے اسرو نے جاری کیا ہے اس سیلپی ویڈیو میں کیا ہے ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ لانچ کر کے اسرو نے جو اتحاس رچا ہے اسے پوری دنیا نے دیکھا اس اتحاسک لمحے کو دنیا بھر کی میڈیا نے ریکارڈ کیا لیکن اسرو نے کسی کو کانو کان خبر تک نہیں لگنے دی کہ اس نے اپنے پی ایس ایل وی راکٹ میں سیلپی کیامرے میں فٹ کیے ہوئے تھے آج اسرو نے پی ایس ایل وی پر لگے کیامروں میں ریکارڈ سیلپی ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں 104 سیٹلائٹ کے انترکش میں لانچ ہونے کی منموہک تصویر ہیں 104 سیٹلائٹ لے کر انترکش کے لیے اڑان بھرتے ہوئے آسمان کی سرحدیں لانگتے پی ایس ایل وی کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھی اب یہ تصویریں دیکھیں یہ پی ایس ایل وی کے سپیس مشن کا سیلپی ویڈیو ہے جسے کسی اور نے نہیں بلکہ پی ایس ایل وی نے خود ریکارڈ کر کے بھیجا ہے یہ سیلپی پی ایس ایل وی پر لگے ہائی ریجلوشن کیمروں کی مدد سے ریکارڈ کی گئی ہے اپنے اڑان کے 18 منٹ بعد ایک ایک کر کے پی ایس ایل وی نے سب سے پہلے بھارت کے تین سیٹلائٹس کو ان کی کخشاؤں میں کیسے استحفت کیا یہ اس سیلپی ویڈیو میں دیکھ رہا اور اس کے بعد صرف 600 سیکنڈ کے اندر 101 دوسرے سیٹلائٹس کو بھی انترکش میں چھوڑ دیا گیا انترکش کے خوب اندھیرے میں دیکھتی یہ چھوٹی چھوٹی آکرتیاں دراصل وہ نیانو سیٹلائٹس ہیں جنہیں پی ایس ایل وی نے انترکش میں چھوڑا ہے ان سیٹلائٹس کو ٹکراو سے بچانے کے لیے چار سے دس سیکنڈ کا گیپ چھوڑا گیا دنیا کی سب سے خوبصورت سیلپیوں میں سے یہ سیلپی بہت اعتحاسک ہے موسیقی موسیقی موسیقی